موسیقی حضرت علی رضی اللہ تعالی کا کال تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ایک نظام جس میں نائنصافی اور ظلم ہو وہ نہیں چل سکتا دو سال کی بچی کے ساتھ کوئی میں انسان تو کیا حیوان بھی نہیں سوچ سکتا کہ اس طرح کی حرکت ہو پھر جس طریقے سے وہ بتایا گیا کہ بلوٹری وہ کہتے ہیں کہ ریپ ہوئی پھر وہ مرڈر جس طریقے سے ہوئی ہے تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جو قاتل ہیں وہ تو ابھی جلد کر افتار ہو بھی جائیں گے اس طرح کی کیسز میں جب تک ہم سخت سے سخت سزا پانسی کی نہیں دیں گے اور میں تو اسلام کے مطابق جو پانسی کی سزا ہے اس کے حق میں وہ پبلک ہینگنگ اس کا جو بھی ترے کے کار ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ سن رہے تھے پرائیم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو کل انصاف لائر فورمز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کال کا حوالہ دیا جس میں حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کفر پر مبنی نظام تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم پر مبنی نظام قائم نہیں رہ سکتا اچھا حال ہی میں مجھے ایک غیر معمولی مبلغ کی تاریخی تقریر کے چند خوبصورت جملے سننے کا اتفاق ہوا فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے فانوس دماغ میں شم اقل روشن کی اور اس ذرا سی اقل اور اختیار کے ساتھ یہ انسان شاہ سوار برک و افلاک ہے منزل قانون محال ہے ناتک شف فضاء ہے واقف اسرار حستی ہے امیر کائنات ہے برک رفتار ہے انجم شکار ہے تہذیب کا دیوتا ہے اور ارتقاء کا پروردگار ہے یہ جتنی بھی باتیں کی مولانا صاحب نے انسان کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصویر جس کا نام انسان ہے یہ اس کا ایک پہلو ہے ایک اینکر کی حیثیت سے یہاں بیٹھ کر جب میں دیکھتا ہوں روزانہ ہمارے سامنے جو سٹوریز آتی ہیں تو اس تصویر کا دوسرا پہلو بھی مجھے نظر آتا ہے ذکر انسانیت میں مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ انسان یہ جو شاہ سوار برک و افلاک ہے یہ جو منزل قانون محال ہے یہ جو ناتک شف فضاء ہے یہ جو واقف اسرار حستی ہے یہ جو امیر کائنات ہے یہ جو برک رفتار ہے یہ جو انجم شکار ہے یہ جو تہذیب کا دیوتا ہے اور یہ جو ارتکا کا پروردگار اپنے آپ کو سمجھتا ہے حقیقت میں دیکھیں آپ تصویر کا دوسرا رخ تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہی انسان حقیر ہے نادان ہے ناتواں ہے تنگ نظر ہے کم عقل ہے کم علم ہے جاہل ہے اور اسباب اور اس کے علاوہ تقدیر کا محتاج ہے اور انسان ہونے کے باوجود کئی دفعہ خود تصور انسانیت سے نواقف ہے جس شخص نے ڈھائی سال کی بچی کا ریپ کر کے اسے قتل کیا اس سے آپ پوچھیں انسانیت کیا ہوتی ہے اس کو پتا ہوگا وہ انسان پیدا ضرور ہوا اس کا چہرہ انسانوں جیسا اس کی آنکھوں انسان اس کے ٹانگیں بازو جسم انسانوں جیسا لیکن انسانیت کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا جس شخص کی دکان پہ آٹھ سال کی بچی آتی ہے سودھا لینے کے لیے اور وہ اس کو ریپ کرتا ہے اس کے دو دوست اس کی ویڈیو بنا کے بعد میں وائرل کرتے ہیں اس کا انسانیت سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ابھی کے وزیر اعظم عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں بنتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ صرف عدالتوں کو ٹھیک کر دو بہت ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی اور یہ بات درست ہے لیکن ابھی کل انصاف لائرز فورم سے خطاب کرتے ہوئے جو ایک جملہ انہوں نے حضرت علی کے کال کے حوالے سے کہا وہ میں نے آپ کو سنوایا لیکن اس کے بعد ان کی ساری تقریر سیاسی تھی میاں نواز شریف کے حوالے سے بات ہوئی کیمہ والنان کے حوالے سے بات ہوئی نہاری کے حوالے سے بات ہوئی تلال چودری کی تنظیم سازی کے حوالے سے بات ہوئی لیکن اگر بات نہیں ہوئی تو اس چیز کی نہیں ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دو سالہ دور میں جوڈیشل ری فارمز کے لیے کیا کیا ہے عدالتی نظام کو درست کرنے کے لیے کیا کیا ہے کتنی لیجسلیشن ہوئی ہے انصاف میں تاخیر جو ہوتی تھی وہ کس حد تک ختم ہوئی ہے مجھے چیز نہیں ملی یہ پوچھوں گا میں آج پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے سے لیکن میں آپ کو یاد کر رہا ہوں وہ عمران خان جو عدالتوں کے حوالے سے کہتے تھے ٹھیک کر دو سب ٹھیک ہو جائے گا سنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جب کہانا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا اس کا مطلب کیا ہے کہ انصاف کے دو پہلو ہیں ایک قانون کی بالا دستی قانون کے سامنے سب ایک برابر ملک کی عدالت کبھی بھی جب جب وہ امتیازی قانون پاس کر دے طبقاتی قانون امیر کے لیے ایک دوسرا کمزور کے لیے دوسرا طاقت بار کے لیے ایک تو اس کے اوپر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قومیں تباہ ہوئیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے قانون کی بالا دستی مسٹر پرائی منسٹر سر عمران خان صاحب یہ قوم بھی تباہ ہو رہی ہے میں روزانہ عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انصاف نہیں ہو رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غریب آدمی ابھی بھی رول رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قانون کے شکنجے میں صرف وہ آ رہے جو کہ غریب ہے نادار ہے جس کی کوئی سفارش نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ارشوت دینے کے لیے اور آپ کو بھی اس بات کا ادراک ہے اور آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم اربو روپے کی چوری کرنے والوں کو چھوڑ دیں اور جو غریب چور ہے اس کو جیلوں میں بیٹھا رہنے دیں پھر ہم ان کو بھی چھوڑ دیں اچھا وہ غریب چور جو ہے اس کو بیٹھا رہنے دیں لیکن جو بے گناہ وہاں پر بیٹھا وہ ہے اس کے لیے کچھ کرنا بہت ضروری ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کریں گے اور آپ کرنا چاہتے ہیں آپ نے بیس سالم سے وعدہ کیے بیس سالم سے وعدہ کیے but what is the delaying factor I do not understand اس کے اوپر میں آج بات کروں گا اور اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعرف کراؤں میں معذرت کے ساتھ ٹرائی منسٹر صاحب اگر آپ کو بھرا لگے تو برداشت کر لیجے گا آپ کی کل کی جو تقریر تھے آپ کے سامنے وہ کلا بیٹھے ہوئے تھے سر یہ کوئی ایسا جلسہ نہیں تھا جس میں عام کارکنان تھے جس میں no disrespect to anybody لیکن ایک پڑی لکھی کمیونٹی بیٹھی ہوئی تھی جنہوں نے اللب کیا ہوا تھا جو عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں آپ نے انہوں نے کہا کہ وہ جو میڈیکل کارڈ ہے آپ کا وہ آپ ان کو بھی فرام کریں گے بہت ساروں کو تو ویسے ضرورت نہیں ہے جن کو ہے ان کو آپ ضرور فرام کریں but you were supposed to tell them that how you going to reform the judicial system of this country لیکن آپ نے ان سے کیا زیادہ بات کی یہ ذرا معذرت کے ساتھ آپ کو یاد کریں یہ جو سارے بے روزگار سیاستانے کٹھے ہو گئے ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں جی آئی ٹی کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ اگلا کہتا ہے مجھے کیوں نکالا مانتا ہی نہیں ہے خود لنڈن بیٹھا ہوا ہے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں آپ سڑکوں پر نکل نکلے اور اس کی چوری بچائیں میں سارے ان کے کارکنوں کو کہتا ہوں پیسے بھی کھائیں کیمے کے نان بھی کھائیں لیکن آرام سے گھر بیٹھیں یہاں منتیں کر کر کے بیماریاں ہو گئیں چھے بیماریاں ہو گئیں بارہ بیماریاں ہو گئیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیرین مزاری ہماری ہومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں تو سوچیں کہ کس طرح کی بیماریاں میں بتائی گئیں تھیں آیت اللہ خمینی اس کے لیے ہیلیکاپٹر سے لہور سے نہاریاں نہیں آیا کرتی تھی وہ تھوڑا سا دئی اور روٹی پر گزارا کرتا تھا میں نے دیکھا کہ ان کا ایک سینئر عددار صبح کے تین بجے کسی خاتون کے گھر تنظیم سازی کرنے چلا گیا اور بڑا حیران ہوا کہ اس خاتون کے بھائیوں نے مارا کیوں اس کو یہ پرائی منسٹر صاحب کی تقریر جو بنیادی تھی اس کا خلاصہ تھا مہمانوں کا تعرف کراتوں میرے ساتھ ہیں سینیٹر ولید اقبال پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا بہت شکریہ سردہ لطیف خوصہ سینئر لائر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے آپ کا بہت شکریہ انصار عباسی صاحب تجزیکار ہمارے ساتھ ہیں آپ کا بہت شکریہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ویلکم بیک ٹو سوال گفتگو کا آغاز کرتے ہیں لطیف خوصہ صاحب آپ سے لطیف خوصہ صاحب مجھے فرمائے گا کہ ایک وکیل ایک وکیل کی حیثیت سے بھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تہتر سالوں میں اور اس میں میں آپ کی پارٹی کی حکومت کو بھی شامل کروں گا جو چار دفعہ اقتدار میں آئی ہے پاکستان کے عوام کو جس طرح سے سستہ اور فوری انصاف ملنا چاہیے ان کی دہلیز پر تو ہم چھوڑ دیتے ہیں عدالتوں میں مل جائے تھانے میں مل جائے وہ نہیں مل سکا ابھی پاکستان تحریک انصاف نے تو وعدہ کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم جسٹس سسٹم کو ری فارم کریں گے آپ سے تو میں پوچھوں گا تو ظاہری بات ہے ایک بات ہے کہ آپ کا تعلق آپوزیشن سے ہے لیکن ایک وکیل کی حیثیت سے آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا وہ بنیادی وجہ ہیں جس کی وجہ سے انصاف ہونی پاتا عدالتوں میں تھانوں میں پٹوار خانوں میں اور خاص طور پر یہ جو کیسے سو رہے ہیں ریپ کے ڈھائی ڈھائی سال کی بچی کو نہیں بخشا جاتا اور اس کو ریپ کر کے مرڈر کیا جاتا ہے اور ایک واقعہ ہمیں پتہ لگتا ہے اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا اور درجنوں واقعات اس طرح کے ہیں کیسے روکیں اسے لطیف خوصہ سامن دیکھیں آپ خود ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں اور ایک بات مجھے تھوڑا سا جو جملہ محترضہ نظر آیا آپ نے جنرلائز کر کے انسانیت کو ذلت اور رسوائی کے اس گڑے میں دھکیل دیا جس میں میں بھی اپنے آپ کو اسی طرح سمجھنے لگ رہا ہوں جس طرح آپ نے بیان کیا تو یہاں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں بہت سارے جو ہے بازمیر لوگ بھی ہیں اور پاکستان الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہ جو انسانیت سوز جو واقعات کی بھرمار ہو رہی ہے اس وقت کے دو سال کی بچی چھے سال کی بچی آٹھ سال کی بچی اور جو قصور میں دیکھا گیا لڑکوں کے ساتھ اور جو جو کچھ اب یہ شروعات ہو گئی ہیں کہ آپ کے موٹر ویس پر ایک جو ہے محترمہ کو جو ہے گینگ ریپ اس کے بچوں کے سامنے کیا جاتا ہے یا صحیح وال میں جو ہے گاڑی سے نکال کے بچوں کے سامنے گولیاں جو ہے ایک ایک ایسی فورس مار رہی ہے جس میں کہ تحریک انصاف بہت زیادہ اس چیز کا جو ہے وہ اعلان ببانگ دول کرتی چلی آ رہی تھی کہ ہم ریفارمز پولیس ریفارمز کر دیں گے دیکھیں ایڈمنیسٹریشن آف جیسٹس کی بنیاد اور کرمنل ایڈمنیسٹریشن آف جیسٹس کی بنیاد ہی جو ہے آپ کی پولیس فورس یا لائی انفورسنگ ایجنسیز ہیں اگر لائی انفورسنگ ایجنسیز تساحل بدنیتی یا جو ہے رشوت کا ایک بازار ہوگا یا پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گی یا یہ جو ہے اپنا صرف پروٹیکل ڈیوٹیز پر لگی رہیں گی اور ایک ایک وزیر اور ایک ایک جو ہے افسر کے ساتھ جو ہے دس دس گاڑیاں اور ڈالے ہوں گے اور تو پھر اللہ ہی حافظ ہے یہ آپ یقین رکھیے گا میرے بھی پچاس سال ہو گئے ہیں پانچ دیائیاں ہو گئی ہیں انہیں ایوانوں میں خانک جھانک جھانکتے ہوئے لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا جو ہے بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کی انمیسٹیگیشن ہی ٹھیک نہیں ہے اگر آپ نے شبائد ہی وہ اس قابل ہی کٹھے نہیں کیے ہیں اگر آپ جو ہے بدنیتی سے یا آپ نے کسی اہلی کی وجہ سے آپ نے ایک صورت میں جلد بازی میں پریشر میں کسی وجہ سے بھی آپ نے چالان جو ہے وہ ایک کمزور قسم کا کر دی ہے تو ہم عدالتوں کو تو بڑے آرام سے مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ عدالت دیکھیں عدالت آپ کہیں بھی گزریں تو عدالت کی دیوی نے اندھی ہوتی ہے اس نے جو ہے آنکھوں پر پٹی بانچ کے ترازو ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے آپ کسی ہائی کورٹ کے آگے سے گزریں آپ کو نظر آئے گا تو انصاف جو ہے ہماری عدالت نے کوئی خلیفہ راشدین کا زمانہ نہیں ہے کہ خلیفہ وقت رات کو جو ہے گلیوں میں پھرا کرتے تھے اور اپنا جو ہے وہ انویسٹیگیشن کیا کرتے تھے سرور سی سی پی لاہور تو کہتے ہیں پر پہنچنے کے لئے خلیفہ کی تو بات نہیں کرتے لیکن سی سی پی لاہور کہتا میں رات کو جاتا ہوں لاہور کی گلیوں میں گھومتا ہوں اور میں پیٹرولنگ کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ تصویریں اترواتے ہیں ان کے ساتھ جو بچارے ٹرافک وارڈنز وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں یا پولیس والے بات کریں جو وہ یہ کہتے ہیں ایک وکٹم سے جس بیچاری کے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ بی بی تم رات کو آدھی رات کو کیا وہاں کیوں گئی تھی اکیلی جو اس قسم کے سوال کرے الٹا وکٹم کے ساتھ یا جو کہے کہ تم اس طرح کے لباس پہن کے شادی پر کیوں گئی تھی اور تم نے تو دوہدے پر رکھا ہو ہے تو اسی سے آپ اندازہ چلی گورنمنٹ سے پوچھتے مجھے اجازت دیجئے گا آئی جی کو ٹھیک ہے خوصہ صاحب آئی جی کو میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں لیکن سارا پاکستان چیخ رہا ہے اس کو وہ ٹس سمس نہیں ہوا وہ وہیں کا وہیں ہے تو یہ ہے آپ کا میار یہ ہے آپ کی تحریک انصاف اور یہ ہے عمران خان صاحب جو پرائیم منسٹر ہیں یہ لوگوں کا تحفظ ہو رہا ہے یہ لوگوں کے حفاظت ہو رہی ہے اس لیے خدارہ سارے پاکستان کے آہ یا انسانیت کو آپ جنرلائز نہ کریں یہ حکومت وقت ولید اقبال صاحب یہ جو خوزہ صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ کا میار ہے پورا پاکستان اتجاج کیا سی سی پیو لاہور کی سٹیٹمنٹ کے خلاف لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا چلو اسمان بزدار صاحب تو نہیں وہ سی سی پیو لاہور بھی اتنا باری ہو ہو گیا سر کہ اگر وہ ایسے سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور اس کی پرفارمنس کے باوجود اپنی جگہ سے وہ ہلتا نہیں ہے تو یہ آپ کا میار ہے یہ آپ کا انصاف ہے یہ آپ کی حکومت ہے یہ آپ کی گورنمنٹ ہے سر خوصہ صاحب نے میرے خیال میں بہت ایک 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 سا اکاؤنٹ دیا ہے وہ بھول گئے ہیں کہ ان کے عدوار میں کیا ہوتا رہا ہے اور میرے خیال میں میان عواز شریف کے نمائندے تو یہاں نہیں ہیں آپ کے آج پروگرام میں جتنا عروج جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے اس کی تو مثال نہیں کوئی ملتی ان نے کہاں پہ جنم لیا میا شباز شریف کے دور میں یا وہ راؤ کیا ان کا نام ہے وہ تو سندھ میں ہی تھے تو وہاں کون حکومت کر رہے تو یہ میرے خیال میں اس طرح کے تانے ہمیں نہ دیں یہ سسٹم جو ہے جس کا آپ نے کیا نا کہ ظلم اور نائنصافی کا نظام وہ تو دہائیوں پہ محیط ہے اس کو بڑی convenience کے ساتھ اور بڑے آرام کے ساتھ تحریک انصاف کی دیلیز پہ رکھ دینا اور جس اس وجہ سے کہ ہماری پارٹی کے ہماری موومنٹ کے نام میں تحریک انصاف کے نام میں انصاف آتا ہے تو سارے انصاف یا نائنصافی کی جو وجوہات ہیں جو اس کے پیچھے محرکات ہیں ماشاءاللہ وہ ساری ہماری دیلیز پہ ہی آتی ہیں توبہ کریں میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا یہ جو آپ نے موضوع میں آپ کی تمہید کی طرف جاتا ہوں آپ نے جس موضوع کو چھیڑا ہے ظلم اور نائنصافی نظام سے زیادہ یہ ظلم اور نائنصافی معاشرے میں ہے اور آپ نے جو مثال دی جن عالم کی آپ نے ان کا نام تو نہیں لیا لیکن مجھے مسلسل علامہ اقبال کی شاعری اور ان کا فلسفہ اس میں یاد آرہا تھا جس میں وہ کہتے ہیں مسخر کرنے کی جو بات انہوں نہیں کی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ انسان اور جو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے انسان اور انسانیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں عالمی برادری کی بات کرتے ہیں یونیورسل ہیومنزم کی وہ بات کرتے ہیں وہ سب باتیں ہیں لیکن اس میں سب سے زیادہ اگر یہ موضوع آئی گیا ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کائنات کو مسخر کرنے والی بات اور یہاں تک علامہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمکار بن سکتا ہے انسان اپنی کریئیٹیوٹی کے ذریعے یہ ساری باتوں کا مطمئی نظر ہے ہم پہنچاتی ہے وہ ہے تعلیم وہ ہے ایڈوکیشن وہ ہے آپ کی سائنس ٹکنالوجی وہ ساری مجھے یہ بتائیں جس میں ماشاءاللہ پاکستان سب سے نیچ آتا ہے اور ان کی سٹیٹمنٹس کے اوپر بہت لمحے ایسے ملید اقبال صاحب جی آئی ہوپ میں نے جو کچھ کا اور اس کی جو کارکردگی آپ اس سے مطمئن ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں گے دیکھیں جی دیکھیں جی بیات سنیں کیس سی سی پیو لاہور کو تو آئے وے ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا یا ہو گیا ہے جتنا بھی عرصہ ہوا ہے دیکھیں ان کی کارکردگی کا جائزہ تو اس وقت لیا جائے گا کہ کرائم وغیرہ اور یہ سارے معاملات میں کس طرح کا کنٹرول آرہا ہے کیا نہیں ہو رہا ان کی سٹیٹمنٹس کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیہ مانگی ہیں سینٹ کی کمیٹی کے آگیا ہے تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے غلطی تو کی تھی جو آدمی ہاتھ جوڑ کر مافیا مانگ رہے وہ غلطی تو کر رہے تو سر ان مثالوں کو آپ لوگوں نے تو فالو نہیں کر نا آپ لوگوں نے پاکستان بنانا تھا انصاف لے کر آنا تھا کسی نے ان سے اتفاق نہیں کیا اسیمبلی میں سینٹ میں ہر ایک نے مذہمت کی ہے ان کے بیانات پہ لیکن ان کی کارکردگی جو ہے اس پہ بات کرنا قبل از وقت ہے یہ جو آئی بی کی رپورٹ آئی بی کی رپورٹ سی سی پہ لہور کے خلاف تھی جس میں لکھا ہوا تھا ولید اقبال صاحب میں نے کہا آئی بی کی رپورٹ لکھا تھا میں دیکھ رہا تھا آج کی خبر ہے میں مذہمت کرتا ان کی بات کی اور بڑی دفعہ ہم آفی بانگی ہی ٹھیک ہے اس بات لیکن بات یہی ہے نا ولید اقبال صاحب مذہمت تو آپ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک آدمی اپنے عدے پر بیٹھ کے لوگوں کے مسائل سن رہا ہے اور اسی مینڈسیٹ کے ساتھ وہ ان کے فیصلے کر رہا ہے آج میں دیکھ رہا ہوں اور یہ جو افسران جن کی لسٹ بھیجی ہے انٹیلیجنس بیورو کو اس میں سب انسپیکٹرز ہیں اس میں ڈی ایس پیز ہیں یعنی کہ جتنا بھی رینکر طبقہ ہے اس ساروں کو بچاروں کو کہہ دیا کہ آئی بی سے ان کا نکلوا کے مجھے چٹھا کٹھا دو اب اسی سی سی پیو لار کے خلاف آئی بی کی ایک ریپورٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ مالی اور اخلاقی طور پر کرپٹ ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کے خلاف آئی بی کی ریپورٹ خود ہے کہ یہ مالی طور پر بھی کرپٹ ہے اور یہ وومنائزر ہے اور یہ آئی بی سی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف ڈی ایس پی تک اعتصاب ہونا اسے اوپر جو سی ایس ایس آفیسرز ہیں ایس پی ایس ایس پی ڈی آئی جی اے آئی جی آئی جی ان کے کیوں نہیں منگواتے حساس ان کی کیوں نہیں ڈی ٹیلز سامنے لے کر آتے سر دیکھیں جی ان کی تو ڈی ٹیلز اور سارا کچھ تو ان کو ویسے دینا پڑتا ہے جو بڑے افسر ہیں ان کو تو ایس ایس کی ڈی ٹیلز جو ہیں وہ ہر وقت اور ہر سال جمع کر آنی پڑتی ہیں میری ارض یہ ہے کہ اگر وہ آئی بی کا نشانہ اور شکار خود بنے ہیں تو کوئی عیب نہیں ہے آپ اس کو ایک منٹ کے لیے اگر ریدہ رکھ دیں اس بات کو کہ ان کے اوپر بھی آئی بی کی ایک ریپورٹ ہے یا تھی آپ نے یہ دیکھا ہے کبھی آئی بی کی ریپورٹ یہ جو اصل جہاں پہ خوصہ صاحب جن کمزوریوں کی بات کر رہے ہیں criminal justice system میں جی اور criminal justice system میں کوئی اگلا سوال پوچھیں گے تو میں اس پہ بھی روشنی ڈالوں گا لیکن جو خوصہ صاحب نے بات کیا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ جو investigation کے اندر ہوتی ہے مسئلے evidence tampering جو ہوتی ہے torture to extract confessions جو witness tampering ہوتی ہے witnesses witnesses کو غائب کر دیا جاتا بٹھا دیا جاتا ہے اس کے اندر کون اصل قلیدی کردار ادا کرتا وہ یہی افسران ہیں جن کے آپ نام لے رہے ہیں وہ ڈی ایس پیز ہوتے ہیں وہ ایس 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 ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک نشانہ لگا رہے ہیں تو نیچے والے کی جررت نہیں ہے وہ کریں کریں یہ جو نیچے والے کی جررت نہیں ہے وہ کرپشن کریں یہ پورا آوے کا آوے بگڑا ہوئے اوپر تک بگڑا ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں ولید اقبال لیکن مجھے اجازت دیجئے کہ انسار عباسی انیس نمبر کے آدمی کو پرموٹ کر دیا وہ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسمیس کر دی اور اس کے اندر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی لیکن بہرحال میں نے کہا ہے نا انسار عباسی ساب اجازت دیجئے گا اور دیکھتے وہاں ان کو کس طرح کی ریلیف ملتی ہے لیکن دیکھیں یہ پروسس کا حصہ ہے کہیں وہ کانسٹیبلز کے اوپر جو ٹورچر کرتے ہیں جو ٹیمپر کرتے ہیں ان کے اوپر بھی آئی بی ریپورٹ کیوں نہ آئے میں کہتا ہوں کہ جس کے حکم سے بھی ٹورچر ہوتا ہے اور جس کے حکم سے بھی غلط کام ہوتے اور انویسٹیگیشن کے میرٹس کو نظر انداز کیا جاتا ہے وہ پھر چاہے صرف کانسٹیبل ہے ہیڈ کانسٹیبل ہے ایس آئی ہے انسپیکٹر ہے ڈی ایس پی ہے یا پھر وہ سی ایس اس کلاس کا ایس پی ہے یا وہ ایس ایس پی ہے یا ڈی آئی جی ہے یا اے آئی جی ہے یا آئی جی ہے یا سی سی پیو ہے سب کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کریں سر جو آپ لوگوں کا منشور ہے صرف لو رینک والوں کے ساتھ آپ اتصاب نہ کریں سب کے ساتھ کریں انصار وازی صاحب آپ نے ساری سنی اور جو ہائی رینک والے ہیں ان کو تو ایسے ہی اتصاب ہوتا ہے مجھے بڑے آفیسرز اپروچ کرتے ہیں اس رینک کے کہ آپ سینیٹر ہیں آپ ہمارے لئے بات کر دیکھیں دیکھیں نا سب کا ہونا چاہی تو وہ اس میں اگر آئی بی کو لارے ہیں اور دیکھیں یہ ملک محمد خان صاحب نے پٹیشن کی ہوئی اجازت دیتے میں پنجاب کی ساری ساری اسی سوال کا جواب یہ جو لہور کے تقرر ہوتے ہیں اور اس میں انہوں نے تلم کی ہیں جو لہور پر فیصلے ہوتے ہیں جو وہ دیکھ لیجیے گا انسار صاحب جن کا حوالہ دے رہے ہیں انسار صاحب مائن دیجیے گا پلیز دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سیول بروکرسی میری سپیشل آزیشن رہی ہے جنرلزم میں مجھے ولید صاحب کوئی پانچ نام بتا دیں میں سپیریر بروکرسی کی بات کر رہا ہوں میں ڈی ایم جی کی بات بھی کر رہا ہوں پولیس سرویس اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں کوئی پانچ بندے بتا دیں جن کو کرپشن کی بنیاد کے اوپر دسپرنی پوسیڈنگ کے تحت نکال گیا ہو آپ نہیں لے سکتے ہمارا پورا کرمینل جسس سسٹم انصاف کا دشمن ہے پولیس بھی انصاف کی دشمن ہے مازد کے ساتھ آپ تینہ وقلہ ہیں وقلہ جو کرتے ہیں جا کے عدالتوں میں اور جس سر دیلیز اور سب جو آپ جو پولیس کی بتا رہے ہیں جو بھی یہ سب کچھ وقلہ بتاتے ہیں ہماری پروسیکشن زیرو ہے بلکل ہمارے عدالتی نظام بلکل بھی مطلب ہے کہ پرفارم نہیں کرتا دس سال تو لگے نو سال دو بوتل شراب کی کہ ہے کہ نہیں تھی جبکہ تھی اور ان کو نظر نہیں آئی سامنے نظر آتا بندہ مارا گیا گاڑی نے آکر ٹکر ماری مار دیا سب کچھ ہوا وہ بھی نظر نہیں آتا دادتوں کو پورا کرمنل جس سسٹم ہمارا جو ہے یہ ظالم کے ساتھ ہے اور مظلوم کے خلاف ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں نمبر ایک بات دوسری بات دیکھیں یہ جو آپ نے اس بچے کی بات کی اور یہ واقعات کے آپ اس کو ختم کر کے کوئی نیا نہیں بنا لیتے لیکن یہ نہیں آؤ میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو نشان بردہ بنائیں آپ نے جو شروع میں ایسے لوگوں کے بارے میں جو آپ نے اپنے ایکسپریشنز دیئے لیکن جب آپ اکلا جب عدالتوں میں جاتے ہیں ہوئے کہتے ہیں ان کو تو سریفہرس سوری ان پبلک نہیں دے سکتے آپ فانسی نہیں دے سکتے آپ یو این کنونشنز کو ریفر کرتے ہیں آپ پتہ نہیں کس کس چیز کو ریفر کرتے ہیں آپ اسلامی ٹیچنگ کو ریفر نہیں کرتے اور دیکھیں اللہ تعالی جب فرماتے ہیں سورہ نور میں جب اللہ فرماتے ہیں جب کوڑوں کی سزا کا بات ہوتی ہے مفہوم جس کا یہ ہے کہ جب ان کو کوڑے مارے جا رہے ہوں تو اہل ایمان کی ایک جماعت کھڑی اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کے دلوں میں ترس نہیں آنا چاہیے جب ان کو سزا مل رہی ہو جس وقت پبلک میں نشان بات ہے ایک طرف آپ سارے جتنے فلسفی ہیں آپ فلسفی ہو کی کیا حیثیت ہے پی ٹی آئی کی تو بہت سارے وزراء اس چیز کے حق میں جو بات آپ کر رہے ہیں میں آپ بتاؤ دوں کوئی حل نہیں ہے پاکستان میں ایک اور چیز بتائی گا یہ پیمرا نہیں ہم اپنی زد کی وجہ سے ہم کیوں اس قوم کی بچیوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی کروا رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں اور آپ کریمنل جسٹس سسٹم زیرو سے بھی نیچے ہے مائنس میں اور جس میں سب شامل ہیں میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا جتنے بھی اس میں پلیئرز ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں اس کریمنل فیل کریمنل جسٹس سسٹم کی اور یہ ریفارم نہیں ہو سکتا یہ میں آپ کو بتا ہوں ریفارم نہیں ہو سکتا آپ کو دہائیاں گزر جائیں گی ریفارم نہیں ہوگا اور میں آپ دوسرا بتائیں جن ملکوں میں ریفارم ہے وہاں پہ انہوں نے اس بارے میں کیا کی ہے جہاں پہ اسلامی سزائیں دی جاتی ہیں آپ سکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھیں آپ کی مثال دیتے ہیں لوگوں کی فن لینڈ میں پچاس زار ریپ کیسز ایک سال میں ہوئے اور ایمینسٹری انٹرنیشنل کی ریپورٹ کہتی ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ریپ کے کیسز بڑھ گئے ہیں اور ریپورٹ بھی نہیں ہوتے یہ بھی نہیں ہوتا وہ بھی نہیں ہوتا وہ سب کچھ بات ہیں جو جو ایسنس ہے جو ہمارے دین کی تعلیمات ہیں اس طرح ہم جاتے نہیں ابی ولی صاحب نے ظاہر ہے علامہ اقبال بہت بڑے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن کا اپنی شاعری کا حوالہ دیا کہ کوئی ایک چیز آپ بتائیں جو اس کے بیونڈ ہو اس طرح ساری باتیں تو میں آپ بتاؤ کہ ابھی ہیومنزم کی مجھے نہیں پتا کس طرح بات کی تھی دیکھیں دیکھیں ہیومنزم نہیں اسلام جو ہے اسلام لوگیں انسار صاحب مجھے اجازت دیں ایک بریک کا ٹائم ہو گیا بریک کے بعد واپس آنے سے پہلے میں یہ بتاؤں جی کہ پیمرا کا ایک نوٹس اسیو ہوا تھا تمام ٹیلیویشن چینلز کو اور اس میں انہوں نے کہا تھا جو موٹر وے انسیڈنٹ ہوا تھا اسے بات نہ کریں میڈیا میں یا اس حد تک بات نہ کریں کہ جہاں پہ ایویڈنس ضائع ہونے کا خطرہ و نمبر ایک یعنی کہ وہ جو شناخ پریڈ وغیرہ ایڈنٹیفکیشن پریڈ وغیرہ ہوتی ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ اور دوسری بات یہ کہ وکٹم کی فیملی اور وکٹم کو ڈسگریس نہ کریں ان کا نام لے کر تو میرا خیال ہے ان دو چیزوں کا خیال تو پہلے سے میڈیا رکھ رہا تھا لیکن عدالت کے اس آرڈر کی بنیاد پہ پیمرہ نے جو نوٹیفکیشن ہمیں بہج ہے تمام نیوز چینلز کو اس میں انہوں کانٹنٹ ریفرین فرم ایرنگ اینی کانٹنٹ وید رگار ٹو دی انسٹنٹ کیس یعنی کہ کوئی بھی بات آپ نہ کریں اس کیس کے حوالے سے میں کہ پوری دنیا میں جہاں پہ جمہوریت ہیں اور سیولیز نیشن چاہے وہ امریکہ چاہے وہ برطانیہ ہے وہاں پر فیر کر رہے آئی نہیں اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے آفٹر دنیا موسیقی 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 سوال آج چیف آف آمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کچھ باتیں کہیں ذرا وہ بھی آپ کو سنا دیں موسیقی وسیقی asked to as per the law and guidelines of the constitution لطیف خوصہ صاحب یہ جو چیف آف دی آمی سٹاف نے بات کی آج ہائیبرڈ وار کے حوالے سے انہوں نے انہوں نے distinction ایک draw کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک اس طرف سے ہائیبرڈ وار ہو رہی ہے جو پاکستان کے وجود کے لیے خطر ہے اور ریاست پاکستان کو target کیا جاتا ہے اور ان لوگوں سے ہمیں careful رہنا چاہیے but at the same time انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ otherwise جو تنقید ہوتی ہے ہم پہ وہ بہت دفعہ ایسے ہلکوں سے بھی ہوتی ہے جو ریاست سے اور ریاست پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں اور جذبہ حبل وطنی سے سرشار بھی ہیں اور اس کو ہمیں اسی spirit میں لینا چاہیے تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ chief of the army staff نے بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کی آج دیکھیں میں اتشام بات کھلے دل کی نہیں ہے انہوں نے اپنا جو ہے جو ان کا آئین کے اندر جو ان کا رول متعین شدہ ہے اس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے افواج پاکستان یہ ریاست کی فوج ہے ریاست کی فوج ہے ریاست میں صرف حکومت نہیں ہوتی ہے اس میں عوام الناس ہیں جس میں opposition بھی ہوتی ہے جس میں آپ لوگ ہم سبھی ریاست کا حصہ ہے ریاست ہماری ساروں کی ماں ہے اس لیے ماں کا کام جو ہے وہ ساروں کو برابر سے برابری کی بنیاد پر ان سے سلوک روا رکھنا سلوک کرنا اور ان کو جو ہے ان کے فرائض اور ان کے احساس ذمہواری دینا یہ ریاست کا کام ہے جو آئین میں ایک عمرانی معاہدے کے ذریعے متعین شدہ ہیں سو اس لیے مجھے کوئی اس میں دو مجھے شک نہیں نظر آتا کہ افواج پاکستان جو بھی قانونی طور پر آئینی طور پر عوام کے ذریعے سے جو بھی حکومت آئے گی اس کے تابع کام کرے گی اور اس کے تابع کام کرنے کی پابند ہے اور وہ یہ رول بڑا واضح طور پر آئین کے اندر متعین ہے اس لیے ہمیں آہ آہ فواج پاکستان یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس واضح ہماری جو ادارے ہیں وہ آئین اور قانون کے تابع ہی کام کر رہے ہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ کریں اور ان کو رول اپنا متعین ہونا چاہیے ایک تاثر میرا ذاتی شاید رائے نہ ہو لیکن ایک جنرل تاثر یہ ہے کہ شاید ہماری جو عسکری قیادت ہے شاید وہ کسی نہ کسی انداز سے آہ سیاست میں ملوث رہی ہے یہ ہماری ہسٹری ہے تاریخ کا حصہ ہے آدھے سے زیادہ مرتبہ مارشل لو لگا اس ملک پر جو آہ تالے آزما جنرل سے جن کے اوپر آہ غداری کے مقدمات بھی آرٹیکل چھے کے متعین ہوئے تو وہ آپ کے سامنے ہیں تاریخ کا ایک حصہ ہے تو اس لیے ان کا رول جو ہے آج جنرل باجبا نے صحیح کہا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے اور جلسے جلوس کریں گے میں دیکھ رہا تھا کہ فواج چودری صاحب آسد عمر صاحب اور شیخ رشید صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشتگردی کا بھی خطرہ ہے اور کرونا کا بھی خطرہ ہے تو دوسری طرف پھر ایک لوٹ آپ کی پارٹی میں وہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ ان کے مقابلے میں ہم بھی جلسے جلوس کریں گے تو فرسٹ فال آپ اپنا ہم زین تو بنا لیں کہ ان کو جلسوں سے روکنا ہے کرونا اور دہشتگردی کے خطرے کی وجہ سے یا پھر خود بھی ان کے جلسوں کے مقابلے میں جلسے کرنے دیکھیں جی جو کہ صفحہ اول کے ترجمان ہیں فاقی حکومت کے وہ تو شبلی فراز صاحب ہیں میں تو ان کے بیان کی تائید کروں گا جو کہ دو یا تین دن قبل شائع بھی ہوا کہ کسی قسم کی جلسوں میں کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہوگی اور اس کا حوالہ میں دے دیتا ہوں انہوں نے تو شاید نہ دیا ہو کیونکہ وہ ان کا تو تعلق وقالت کے شعبے سے نہیں ہے لیکن وہ آرٹیکل سولہ ہے ہمارے آئین کا دستور کا جو کہ بنیادی حق کے طور پر ایک وعدہ کرتا ہے سب سے کہ اگر ایک اجتماع یا کوئی مظاہرہ یا کوئی جلسہ پرامن ہو اور غیر مسلح ہو تو اس کی جو ہے سب کو ایک ڈیموکراتک اور کونسٹیوشنل رائٹ حاصل ہے بات کرونا اور دہشتگردی کے خطرے کی ہے جو شیخ رشید صاحب اور حسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں اور کرونا کی تو ہے دیکھیں بالکل ہے جی اور اگر اس میں جو حفاظتی تدابیر ہیں ان پر عمل کیا جائے تو اس میں تو کوئی جلسے کریں گے اور ایک مثال جی میرے خیال جلسے کرنا جس طرح میں نے وعدہ آپ کو بتایا کہ یہ آئین کا وعدہ جو ہے اس کے حوالے سے ٹھیک ہے جی انسار عباسی صاحب مجھے فرمائے گا گورنمنٹ کہتی ہے ہم اپوزیشن کے جلسوں کے مقابلے میں جلسے کریں گے میں اگر مجھے اجازت دیجئے ٹائم بڑا کم ہے ولید صاحب بہت ٹائم کم ہے جی انسار عباسی صاحب گورنمنٹ کو جلسوں کے مقابلے میں جلسے کرنے چاہیے یا گورنمنٹ کو پرفارمنس پر فوکس کرنا چاہیے دیکھیں میں تو کہوں گا کہ یہ جو لڑائی ہے نا گورنمنٹ اپوزیشن کی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آئی ایم فیفٹی فائف یئرز ناؤ اس وقت ماشاءاللہ میری امیر فیفٹی فائف ہے یقین کریں کبھی میں نے امن میں نہیں دیکھا نا گورنمنٹ کو نا اپوزیشن کو ہمیشہ لڑتے جگڑتے رہتے ہیں ہمیشہ لڑتے مجھے نہیں سمجھاتی ایک دوسرے کی کوئی حکومت میں جاتا ہے تو اس کی ٹانگیں خینچی جاتی ہیں دوسرا ہوتا ہے جو کل عمران خان صاحب کر رہے تھے اور جو پی ایم ایل این اور یا حکومت کی جو دوسری علائز کو تھا کہ نہیں یہ غلط ہے اور پانچ سال پورے ہونے چاہیے آج یہ سب کچھ دوبارہ اُلٹ ہو رہا ہے دونوں کی پوزیشن چینج ہوئی ہیں دونوں کے سٹانس چینج ہو گئے ہیں تو انفرچنیٹلی یہ جو رسہ کشی ہے نا یہ ہمیں ختم ہوتی ہے نظر نہیں آ رہی اور جس وجہ سے اس ملک کو ہم آگے کی بجائے پیچھے دکھے رہے ہیں کوئی انسٹیشن ڈیولپنٹ نہیں ہو رہی یہ جو پہلے آپ اپنے جسس سسٹم کی بات کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ سیاست سے باہر یہ لوگ نہیں نکلتے اپنے اپنے ویسٹیڈ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اسی میں لڑتے رہتے ہیں اسی کے لیے مجھے پاور مل جائے مجھے پاور مل جائے and this is the most unfortunate part of the democracy in پاکستان کہ آپ جمہوریت جمہوریت کے کتنا بیچیں گے اس قسم کی چیزوں کو کتنا آپ لوگوں کو ووٹ نہیں ہے جمہوریت ڈیلیور کرنا پرفوم کرنا جو گورنمنٹ ہے اس کو کام ہوتا ہے پرفوم کرے آپ اور ایک دن بھی جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں ان کا شوق ہے کہ ہماری لڑائی ہر حال میں آپ اپوزیشن کے ساتھ ہو this is very unfortunate ویسے جنرلی اپوزیشن اس اس حالت میں ہوتی تھی لیکن اس یہ عجیب سی گورنمنٹ ہے کہ ان کا دل ہے کہ ایک دن سکون سے نہ گزرے بہت شکریہ انسار عبازی صاحب لطیف خوزہ صاحب ولید اقبال صاحب یہ بات درست ہے کہ گورنمنٹ کا کام گارننس ہوتا ہے گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر فوکس کرے کہ عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے ان کے حقوق کیسے دینا ہے اپوزیشن نے تو شور مچانا ہوتا ہے اور اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ مل کے خود بھی شور مچائیں گے تو نظر انداز عوام ہوں گے تو یہ نہیں کرنا چاہیے اور میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے گورنمنٹ کو اور کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کرنے چاہیے کال انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت کیا لڑھ رکھئے اللہ حافظ موسیقی